ہمارے بیچ میں ہیں وہ کافی ہوا ہے اور ہمارے لئے پیڑنا سوتا ہے کیونکہ انہوں نے کافی کم عمر میں سفلتہ حاصل کیے سر میں سیدھا سوالوں پر ہی آؤں گا اور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سر آپ کا جو سفر ہے یہاں تک پہنچنے کا وہ کیسا رہا کیا کیا چنوٹیاں آئیں کیا کیا باد ہے اس میں آئیں ہمیں بتائیں اور ہمارے جرسوں پر اوبرو کرائیں سر بیسیکلی میں نے بی ٹیک میکینیکل انجینئرنگ سے کیا ہے اور کالیج کے دوران ہی میرے کو لگا تھا کہ سیویل سرویسز کا جو ایک فیلڈ ہے وہ کافی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جا کے لوگ کافی بدلاؤ لا سکتے ہیں سماس کے اندر اور اپنا رول ایک اہم پلیٹفورم آپ کو ایک پروائیڈ کرتا ہے سیویل سرویسز کا ایک ایک جامنیشن جو ہے تو اسی دوران جب سب آپ نے اپنے کریئر کے بارے میں سوچتے ہیں کالیج یہ کیسا ٹائم آتا ہے تو اس میں مجھے لگا تھا کہ مجھے لگا تھا کہ ایک ایسا پلیٹفورم جب آپ اتنی ینگ ایس کے اندر جا کے اور سماس کے اندر صحیح میں یوگدار تو کیوں نہ اس کو ایک بار جا کے اپنے پورے کوسس کی جائے اس کو ایکسپلور کرنے کی سو اس طریقے سے چیزیں شروع ہوئی اس کے بعد میں نے دوزار بارہ میں اپنا بیٹک کمپلیٹ کیا پھر اسی دوران میرا ایک پلیسمنٹ ہوا تھا اس ٹائم پہ اپنے کالیج سے آن کامپس لیکن یہی تھا کہ اس جدو حد میں تھا کہ مجھے لگا کہ ابھی پریوار سے بات کی ان نے تھوڑا سپورٹ کیا تو مجھے لگا کہ it is worth taking a risk تو پھر میں نے دوزار بارہ میں اس کے لیے صحیح معنی میں شروع کیا اپنی پڑھائی کرنا دوزار تیرہ کی ایکزام میں میں اپیئر ہوا دوزار تیرہ میں میں مینز تک پہنچا تھا فائنل میرا انٹریو کے لیے کال نہیں آیا تھا اگلی بار دوزار چودہ میں پھر میں نے اوہر اچھی سے زیادہ میند کے زیادہ تیاری کی تو چودہ میں میں تینوں سٹیجز کلیر کر کے and i was able to get into the services so this is how it happened کچھ کچھ چیزیں اس دوران رہی جو مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک ایسپیرینٹ کو جاننی کی ضرورت ہے ویسے تو میں بہت کم بولتا ہوں ان سب چیزوں کے بارے میں کیونکہ وہ بہت ہی فیکتیقت ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اس تیاری کے دوران اس زرنی کے دوران جب آپ کے اندر دکھتے ہیں آتی ہیں سنوٹیاں آتی ہیں تو آپ کو پھر کہیں نہ کہیں ایک سٹینڈ مینٹین کرنا پڑتا ہے آپ نے آپ کو بیک اپ کرنا پڑتا ہے کہ نہیں مجھے رہنا ہے مجھے کرنا ہے 2012 کے دوران جب میں نے اپنی پڑھائی شروع کر دی تھی تو اس دوران شروع کرنے کے سیارڈ مہینے کے دوران میری مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی اس دوران تو کافی ایک چنوٹی پورا میں کہوں گا کہ ایک سمیں تھا ہمارے لیے پورے پریوار کے لیے اور میرے لیے پرسنلی بھی کیونکہ میں اپنی ماتا جی سے بہت زیادہ اٹھائیسٹ کرتا ہوں تو اس دوران یہ تھا کہ پتہ نہیں آپ آگے کیسے ہوں گی چیزیں آگے مجھے پڑھائی کرتے رہنا چاہیے یا پھر مجھے بھی پریوار کو ایک طریقے سے سپورٹ دینے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر کے اور شروع کر دینا چاہیے لیکن پھر it was my father's backing اور ان نے مجھے بہت سٹرونگلی بولا کہ نہیں اگر تم نے کچھ سوچا ہے تو you do it پھر مجھے لگا کہ کہیں نہ کہیں اچھا کریں گے تو ہو سکتا ہے اوپر سے کہیں ماتا جی بھی دیکھیں اور پریوار کے اندر اگر ہم اس طریقے سے بھی اپنا یوگدان دے پائیں تو i continued this تو اس دوران کافی چنوٹی بھوڑ میں کہوں گا سمیں تھا لیکن اچھا سکتی آپ کی اگر مضبوط رہتی ہے تو آپ ان چنوٹیوں کو پورا کر سکتے ہیں یہ میرا امان ہے جی سر سر جب آپ کالیج میں تھے اور تیاری کر رہے تھے تو ٹائم منیجمنٹ کیسے آپ کر پا رہے تھے کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے جب انسان کالیج میں ہوتا ہے تو کالیج کافی لوڈ ہوتا ہے کافی چیز چیز اور بھی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ تیاری جو ہوتی ہے کیسے آپ نے منیج کیا سر ہمیں بتا ہے جی اس دوران مجھے یاد ہے کہ میرے ایک دو سینئر تھے جو اس دوران اپنی پڑھا ہی کر رہے تھے اور انہوں نے اپنی گراجویشن کا فائنل جو سیمیسٹر ہوتا ہے اس کے اندر وہ انٹر کر گئے تھے تو انہیں اس ٹائم پر اپنی اچھی خاصی تیاری شروع کر دی تھی تو میں نے ان سے جا کے دیکھا کہ سلیبس کیا ہے کیسے یہ پیٹن ہے تو میں نے جو اپنی کالیج کا آخری جو سال تھا اس میں جتنا بھی مجھے ایکسٹر وقت ملتا تھا جتنا بھی ٹائم میں نکال پاتا تھا اس کو میں نے یوٹیلیٹی کیا اور اس دوران میں کہوں گا کہ اس کا مجھے زیادہ یوٹیلیٹی اس سمیں سمجھ نہیں آئی تھی لیکن جب میں واپس سے بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ اس سمیں کا کیا یوگدان رہا میرے پوری تیاری کے اندر تو مجھے لگتا ہے کہ اس ایک سال کے وقت نے مجھے یہ سکھایا کہ اس پیٹن کو سمجھنے مجھے پڑھنی چاہیے کون سی نہیں پڑھنی چاہیے تو یہ سب چیزیں مجھے لگتا ہے کہ UPSC aspirant جو ہوتا ہے اس کے زندگی کا انیشیل ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر اس کے پاس سب سے زیادہ انرجی ہوتی ہے وہ اگر کہیں نہ کہیں گمرا ہو جاتا ہے ایک بڑی سی مارکٹ میں چاہیے اس کو راجندر نگر مارکٹ کہلو اس سمیں کو کہیں نہ کہیں اگر آپ اپنے کولیج میں سیریس رہتے ہیں تو بچا سکتے ہیں تو اس دوران ہو سکتا آپ اس پڑھائی سے اس ایکزام کو کلیار نہ کر پائیں لیکن کہیں نہ کہیں long term میں آپ کو یہ ضرور سمجھ آ جائے گا کہ آپ کو اس اس ایکزام کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے جتنا وقت چاہیے وہ آپ اپنے کولیج سے نکال سکتے ہیں اور پھر بعد میں جب آپ اپنی گراجویشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں تب آپ فل فلیشد اس سیز کے اندر جا سکتے ہیں تو آپ کا جو بیسک ٹائم ہوتا ہے اس سیز کو سمجھنے کے لیے جو باقی لوگ اپنی گراجویشن کے بعد لگ بھگ ایک ڈیٹھ سال کا ٹائم وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو سمجھنے میں وہ آپ اچھے سی یوٹلائز کر کے اور اس کے اندر ایک اپنا بڑھت بنا سکتے ہیں آپ نے کہا کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں اس پر فرس ہمیں اور ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا یہ بہت امپورٹن مدہ ہے کیونکہ اتنا زیادہ ہوتا ہے آسان تو ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو سمجھنے نہیں پاتے ہیں ہم کیا نہ پڑھیں سب کچھ پڑھتے ہیں ایسے میں سب سے امپورٹن یہ ہو جاتا ہے کہ ہم کو کیا نہیں پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے تیار اگزام میں کیا چیزیں دیکھیں ان کو اگر نہیں پڑھیں گے تو بھی ہمارا اگزام خلیر ہو جائے گا کوئی ڈککت نہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے کوچنگ جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ اپنا مٹیریل نکالتے ہیں اور ایک ایسپرینٹ جب جاتا ہے تو اس کو ہر چیز ریلیونٹ لگتی ہے لیکن جب ہم ان کو پڑھنے بیٹھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ 70-80% of their content is repetitive آپ ایک ہی کوچنگ کے کسی نوٹس کو اٹھائیں دوسرے کو اٹھائیں یہ کہیں نہ کہیں آپ کو لگے گا کہ انہیں آپس میں ملکے یا کہیں ایک single source سے ان دونوں کا source same ہوتے ہوئے اور انہیں اپنا مٹیریل بنایا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ سٹینڈرڈ بکس کے لئے جائیں جیسے بہت ساری سٹینڈرڈ بکس ہیں سپیکٹرم یا پھر وپنس اندرہ for history political science کے لئے ہم لکشمی کان پڑھتے ہیں رمے سنگھ for indian economy پڑھتے ہیں تو یہ سٹینڈرڈ بکس ہیں انہیں سے آپ پڑھا ہی کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ 80% of the content that is being sold in the market is being prepared from these standard books only اس کے بعد یہ ہوتا ہے جب آپ کا static part ان بکس سے آپ complete کر لیتے ہیں تب آپ کو current affairs جو آج کے time میں کچھ data ہے کچھ reports ہیں یا پھر آج کے سمجھ میں جو news آ رہے ہیں newspaper اس کے لئے آپ کو newspaper regularly پڑھنا پڑے گا اور کوئی بھی ایک magazine standard magazine کوئی بھی ایک آپ اپنی چواہی سے اس کو choose کر سکتے ہیں کسی coaching institute اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ اچھا cover کرتے ہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن بہت ساری material کو جب آپ اگھٹھا کرتے ہیں اور ان کو پڑھنے بیٹھتے ہیں تو بعد میں ہم سمجھ آتا ہے کہ ہم ان کو comprehend نہیں کرتا اور پھر ہم جیسے جیسے exam نزدیک آتا ہے تو ہم اس کو لے کے cover کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہو نہیں پاتا ہے تو ہم depression میں چلے جاتے ہیں لیکن آپ اگر کم پڑھیں گے اور اچھا پڑھیں گے اور لگاتار پڑھتے رہیں گے اسی چیز کو بار بار revise کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ جو آپ کا standard notes ہیں ان سے جب آپ exam نزدیک آ رہا تو آپ زیادہ اچھے سے revise کر پا رہے ہیں چیزوں کو جتنا اچھے سے آپ کا revision ہوتا رہے گا آپ کا confidence پہ اسی آپ سے بنتا جائے گا تو میں یہ کہوں گا کہ آپ standard books کو follow کریں اور اگر آپ پھر بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں بہت سارے ایسے coaching material ہیں جن کے اندر کچھ مل رہا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کسی ایک standard coaching کو ایک material کو آپ اٹھا لیں اور باقی کو آپ دیکھیں ایک بار دوسرے coachings کو یا پھر دوسرے materials کو اور ان کے اندر جو بھی اس topics related کچھ extra information ہے تو وہ اس کو آپ اپنے standard notes کے اندر add کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ ان کو cover بھی کر پائیں گے آپ کو mental piece بھی رہے گا اور آپ کا coverage material جب کم رہے گا تو آپ اسے اچھے سے revise بھی کر سکتے ہیں تو یہ میرا یہ میرا ماننہ ہے کہ آپ standard books کے لئے جائیں ایک ہی چیز کو follow کریں اس کے اندر طبیعت سے اس کو اچھے سے پڑھائی کر کے revise کرتے رہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اس چیز سے بچ سکتے ہیں کہ آپ کیا نہ پڑھیں تو آپ اس کو follow کر سکتے ہیں جی سر time management بہت بڑی چیز ہے exam کے تیاری کے دوران کی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کسی میں زیادہ پکڑ ہے کسی میں کم پکڑ ہے جیسے for example میری پکڑ تو ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جس ہمارا سبجیک پیچھے پڑھے لگتے ہیں اگر یہ نہیں بنے گا تو ہمارا exam clear نہیں ہوگا سر ایسا ہوتا ہے یا ہم کسی دوسرے subject میں جس میں مضبوط ہیں اس کو پکڑ کر ہم اس subject کی بھرپائی کر سکتے ہیں اور ہم exam کو clear کر سکتے ہیں لیکن یہ کئی student کی من میں سوال ہوتا ہے اگر جو اپنا subject week ہے اس کو نہیں کر پائیں گے تو ہمارا exam clear نہیں ہوگا اس وقت میں آپ کیا جائیں گے نہیں مجھے ہی ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اپنے exam کو پہلے سمجھنا پڑے گا جو syllabus ہے اس کے اندر اس topic کا جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کمزور ہے اس کا weight is کتنا ہے for example اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ current affairs کے بینہ آپ exam نکال لیں گے تو میں کہوں گا نہیں وہ تو آپ کو پڑھنا پڑے گا اس کے بینہ آپ نہیں نکل سکتے یا پھر آپ کو لگے گا انٹرنیشنل relations والا جو portion ہے انڈین پولیٹی کا وہ آپ کا کمزور ہے اس کو پڑھے بینہ اس کا اچھا بینہ آپ exam نکال سکتے ہیں تو میں کہوں گا نہیں نکال سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ انڈین جوگریفی کا آپ کا جو geothermal for example minerals کے بارے میں کچھ آپ کی information کام ہے تو میں کہوں گا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ ایک دو minerals آپ سکتے ہیں ایک دو regions آپ کم کر سکتے ہیں اس topic کے اندر بس جو important چیزیں وہ آپ رٹ لو یا پھر اس کو بس اتنا ہی دیکھ لو جتنا اس کا importance ہے کیونکہ وہ اگر آئے گا تو دو نمبر کھائے گا چار نمبر کھائے گا تو یہ rationalization آپ کو کرنا پڑے گا بہت سارے areas ایسے ہیں جو important ہیں پورے UPSC کی preparation کے دوران ہو سکتا ہے prelims کے لئے important نہ ہو لیکن وہ mains میں اتنا ہی important ہو جاتے ہیں یا پھر interview کے لئے آپ کے لئے اتنا ہی important ہو جاتے ہیں like international affairs میں یہ کہوں گا کہ prelims میں ہو سکتا ہے اس کی importance اتنی زیادہ نہیں ہے بہت کم ایک یا دو چار سوال آئیں گے لیکن وہ static والے آتے ہیں لیکن وہی چیز آپ کے paper 2 میں جی ایس کا جو paper 2 ہوتا ہے mains کے ٹائم پر وہ سب سے زیادہ ضرور ہی ہوتا ہے اس ٹائم پر it carries around i would say 40 to 45 marks out of total 250 ایسی جب آپ interview کے دوران جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہتے ہیں انڈیا کے relations کیسے ہیں آپ کے آس پاس کیا ہو رہے ہیں انڈیا سب کونٹیننٹ میں کیا ہو رہا ہے رسیا یکرین میں کیا ہو رہا ہے یہ سب چیزیں آپ کو کرنی پڑے ہیں تو یہ آپ کو بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا کونسے topic کونسے subject optional subject کا ایک بہت ہی ویک سا ایک last chapter ہے جس کے اندر خاص تک UPSC نے دو ہی بار سوال پوچھا ہے اور وہ آپ کا کمجور ہے تو میں کہوں گا کہ ہاں آپ کے لئے تھوڑا سا zone of comfort ہو سکتا ہے کہ اس سے کم پوچھا جائے گا اگر پوچھا جائے گا تو آپ اس کے اندر صرف یاد کی ہیں اس topic وہی لکھے آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے optional subject کا ایک important content جس کے اندر آج تک UPSC ہر بار سوال پوچھتا ہے تو آپ اس کو ignore نہیں کر سکتے وہ تو آپ کو تیار کرنا ہی پڑے گا تو this rationalization has to be done at individual level and also looking at the patterns recent recent patterns being followed by UPSC تو یہ آپ کو دیکھ کے بیٹھ کے اپنا time لگا کے دیکھنا پڑے گا کرنا پڑے گا اس کے بینہ نہیں سلکھ آئے گا جی سر 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 اس تیاری کے دوران ایک سب سے مہت خونڈ بات یہ رہتی ہے کہ ہر دو سے تین دن واحد ایک نیٹی وائپس آتی ہے کیا اتنا سلیوہ سے کیسے ہو پائے گا ہم نہیں پڑ پائیں گے ہمارا نہیں ہوگا اتنے ساری بھیڑ ہے اس بھیڑ سے کیسے بچتا ہمیں اور اپنے لکش کو کیسے پراب کرنا ہے کیونکہ ساماز کا دباؤ ہوتا ہے پریوار کا دباؤ ہوتا ہے اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پریوار میں کسی اگر نکل بھی گیا تو گھر بارے دباؤ دیتے ہیں ان کا نکل گیا تم تیاری کرو پانچ سر تمہارے نکل رہا ہے ایسے میں خود کو موٹیویٹ کیسے کریں اور ایزام تیاری کیسے ہو یہ بلکل مجھے لگتا ہے بہت ہی ریلیونٹ آپ کا question ہے کیونکہ یہ UPSC aspirant جو چھ سال لگاتا ہے اپنے preparation میں اس کو تو کئی نا کئی جرور یہ فیل ہوتا ہے کیونکہ this is the time آپ کے دوست جو اپنے زندگی میں سیٹل ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے آس پاس آپ کے رشتداروں کے بچے سیٹل ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ نے کیونکہ ایک tougher route لیا ہے تو آپ کے لئے میں کہوں گا آپ کے اندر اس کو اپنے آپ کو بیک اپ بھی کرنا پڑے گا تو میرا جو طریقہ ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اس کے اندر یہ تھا کہ میں پڑھائی کے دوران کھو جاتا تھا یہ سوچتا ہے کہ اگر میرا exam نکلتا ہے میں پاس کرتا ہوں تو پھر چیزیں کیسے ہوں یہ میں خود ہی visualize کرتا تھا میں سوچتا تھا کہ میرا exam ہوگا کیسے result آئے گا میں کیسے اپنے گھر پر بتاؤں گا میرے پاپا کیسے خوش ہوں گے ممی اوپر سے دیکھیں کیسا لگے گا میری family کتنی unite ہوگی اور پھر بعد میں جب میں بن جاؤں گا تو اس کے بعد میں میں کیسے اپنا contribution کروں گا society کے لئے یا governance کے ساتھ آپ part ہوتے ہیں تو آپ کیسے اچھی policies لائیں گے کیسے لوگوں کے لئے بھلائی کریں گے اور پھر لوگ آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو لگے گا دعائیں مل رہی ہیں appreciation مل رہے ہیں یہ ایک چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے یہ میرا طریقہ تھا اس کے اندر میں ایسے imagine کرتا تھا کہ میرے گاؤں میں جب میں جاؤں گا select ہو کے تو کیسے ہو اور پھر اس کے اندر مجھے goose bumps آتے تھے چاہے میں دو منٹ چاہ منٹ پانچ منٹ بیٹھ کے اس کو imagine کرتا تھا اور پھر ایسے سوچتا تھا کہ how would somebody behave when he is basking in the glory of success تو یہ میرا طریقہ تھا باقی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا اپنا اپنا ہوتا ہے میرا اس کے اندر ایک جو constant suggestion رہے گا وہ یہ رہے گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپنے آپ کے اپنے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں اسے willpower ضرور آتی رہے گے چاہے جتنے مرجی چنوٹیاں کٹنا ہی آتی رہے لیکن اگر آپ کسی اور کے کہنے پر اس چیز کے لئے تیاری کرنے کے لئے آئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ چاہیے جتنے مرجی talented ہو اس تیاری کے اندر اگر آپ کو دو یا تین بار کٹنا ہی آئیں تو آپ چھوڑ کے چلے جائیں یہ میرا مان تو یہ آپ اپنا بیٹھ کا سوچ لیں کہ یہ جو اچھائیں ہیں یہ آپ کا سپنا ہے یہ جو آپ نے سوچ ہے اپنے لئے پریوار کے لئے سماج کے لئے دیش کے لئے وہ آپ نے اپنے بیہاب پہ سوچ ہے یا پھر یہ سوچ ہے کہ نہیں اس کا ہو گیا میرا اس لئے ہو جائے گا یا اس کا میں اس سے intelligent ہوں اس نے کر لیا تو میں بھی کری لوں گا یہ نہیں ہوگا جب تک آپ کا اپنا decision نہیں ہے تب تک آپ اس کے اندر بیٹھ کے 16 گھنٹے پڑھائیں نہیں کر سکتے کسی اور کے کہنے پر یہ آپ دکھا دکھا کہ 12 گھنٹے بکس لے کے لگاتا نہیں بیٹھ سکتے تو آپ کا اپنا سوچ اپنے ویچار اور اپنے سپنے جب آپ ان کو صحیح میں on کریں گے اس کو ingrain کریں گے اپنی thinking کے اندر تو اپنے آپ ہو جائے گا پڑھائی مشکل نہیں ہے آپ کی اچھائیں کتنے strong ہیں آپ کا commitment کتنا strong ہے وہ چیزیں زیادہ مینٹر کرتے ہیں یہ میرا مان تو جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس process سے اپنے آپ کو lean کر چکے ہیں اس process کے اندر تو پھر جو بہار کی دنیا ہے بھیڑ کتنی ہیں لوگ کیا کہیں گے یہ سب immaterial ہو جاتا ہے آپ کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ سیٹرڈے ہیں سنڈے ہیں میرے کو chill out کرنا ہے یا پھر میرے دوست کہاں گھومنے جا رہے ہیں یا پھر رستیداری میں کسی کی شادی ہو رہی آپ کو فرق نہیں پڑتا ہے آپ کو literally یہ لگتا ہے کہ آج میں اگر جو میں نے اپنے آج کا ایک دن کا جو سلی بس کا ٹارگٹ رکھا ہے اگر میں اس کو اچھے سے complete کر کے سوتا ہوں تو رات کے ٹائم میں جو آپ سوتے ہو complete کر کے وہ جو سکون آتا ہے اس کا کوئی match نہیں ہے وہ باہر سے نہیں آسکتا نہ اس کو آپ خرید سکتے ہیں وہ آپ کے اندر سے feeling آئے کہ جو feeling of self content ہوتا ہے وہی چیز آپ کو دیرے 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 اپنے ٹارگٹ کے پر نزدیک لیتے چلی جاتے ہیں تو یہ میرا ماننا اور دوسرا یہ کہ UPSC کی جو preparation میں اس کو یہ کہوں گا کہ آپ نہیں بھی select ہوتے ہیں تب بھی آپ کو ایک ایسا informed citizen بنا کے چھوٹتی ہے جس کو آپ آپ کو پورا outlook اپنی زندگی کی طرف اپنی آس پاس surroundings کی طرف اپنے سماس کی طرف جیس کی طرف سب بدل جاتا میں اپنے آپ کو imagine کرتا ہوں میں ایک لڑکا ہوتا تھا بہت تیز بائک سے لاتا تھا لیکن اس preparation کے دوران مجھے کسی نے روکا میرے پاس دو دو روپے کی اس ٹائم پہ اپنے ٹیوشن پڑھا کے میں نے اپنے بائکس کری دی تھی لیکن جب میں پرپیر کر رہا تھا دیرے 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 مجھے سمجھ آنے لگیا کہ یہ چیزیں جو کرتے ہیں ہم لوگ جو ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہی cool ہے وہ ایسا نہیں ہے دنیا ایسی ہے جو آگے نکل چکی ہے جن نے سماس کے لیے یہ اپنا یوگدان دینا شروع کر دیا ہے اور ہم اپنے کالیج کے ان فنکی جو ایک اپنا فیز ہوتا ہے اس کو جی کے انجوئی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں we are doing very good so this is not like this جب انسان اپنا ویزن لے کے چلتا ہے اور اس کے اندر اتنی مچوریٹی آتی ہے and if that gets combined through knowledge which this exam provides تو مجھے لگتا ہے there is no match جب آپ کے پاس یہ ایک فیز ہے جس کے اندر اگر آپ کے پاس رس اینرڈی ہوتی ہے آپ کے پاس ویزن ہوتا ہے ambition ہوتا ہے رس ہوتا ہے رس ہوتا ہے ہماری زندگی کے جوانی کے دوران سب سے زیادہ کمی کسی چیز کی ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے knowledge کی اور اس knowledge سے ہی ہمارے اندر maturity آتی ہے تو اگر آپ 25 سال 20 سال کے عمر کے اندر وہ knowledge اس UPSC کی preparation کے دوران gain بھی کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی کے جو بچے 40, 50, 60, 70, 80 سال جو بھی ہیں اس کے اندر جو آپ کا ایک جو ultimate goal ہوگا جب آپ ڈیتھ بیٹھ کے اوپر اپنے آپ کو سوچیں گے تو آپ کو کبھی اس چیز کا regret نہیں ہوگا کہ آپ نے کبھی UPSC کی تیاری کی تھی this i can give in writing this is such a type of preparation تو this self belief which comes with knowledge that is provided by preparation of UPSC civil services and that i would say is never a loss making decision جی سب بہت بڑی بات کہیں آپ نے کیونکہ ہمارا ہی آج کے سامنے میں چیزوں میں فس کر رہے گیا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے ہمیں دنیا کیا دکھانا ہے دنیا کیا پسند کرے گی انہی چیزوں میں فس کر رہے گیا سب تیاری کے دارام تو ٹھیک ہے کسی کا سیلیکشن ہو جاتا ہے سیلیکشن ہونے کے بعد جو ہم اس پد پہ پہنچتے ہیں اس پد کی گریمہ کو بنائے رکھنا بہت بڑی جمداری ہوتی ہے کیونکہ ایک سر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جو افسر ہو جاتے ہیں لوگ تو اپنے جو مول دائیت پہ ہمارا جس کے لیے ہم گئے ہیں انہیں بھول کر وہ پیسہ کمانے شکر میں یا میں کسی کے نام بھی لوں گا ان کو خوش کرنے شکر میں ایسا غلط کام کر جاتے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تو سیلیکشن ہونے کے بعد ہمیں اپنے دائیت ہو کیسے ریبان چاہیے اور جو ہمارا مول کرتا ہے اسے یاد رکھنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے سب میرا یہ ماننا ہے کہ سیویل سرویسیز جو ہوتا ہے اس کے اندر بہت ساری کوالٹیز ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اور اس کا ایک سب سے ایمپورٹنٹ جو اسپیکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیویل سرویسیز انونیمیٹی انونیمیٹی مطلب آپ پردے کے پیچھے کام کرتے ہیں آپ کبھی پبلک لائف کے اندر ایسے 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 پبلک فیس بن کے نہیں آتے ہیں سیویل سرویسیز کو اگر آپ نوٹس کریں گے تو ان کی کوئی یونیفورم نہیں ہوتی ہے نہ ان کے پاس کوئی اس طرح کی identity مارک ہوتا ہے جس سے ان کی پیشان کی جا سکے نہ ان کے پاس کوئی ایسے کپڑے ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی اس طرح کا کوئی tag ہم دیتے ہیں جیسے انڈین آرمی کے پاس یا کسی بھی ڈیس کے آرمی کے پاس ان کی ایک یونیفورم ہوتی ہے جس سے ان کی پیشان ہوتی ہے ایک جو پولٹیشن راز نیتا ہے ایک لیڈر جو ہوتا ہے اس کے پاس ایک الگ طریقے سے public face ہوتا ہے public figure ہوتا ہے لیکن civil services جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے design کیا گیا ہے ہماری democracy کے اندر جس کو steel frame بھی بولا جاتا ہے کہ یہ پردے کے پیچھے کام کریں گے لیکن continuity provide کریں گے تو اگر ہم اس چیز کو اپنے دماغ میں لگا لیں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ چیز ہم بھول جاتے ہیں جب ہم service کے اندر آتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ یا تو ہمیں تھوڑا سا fame مل جائے یا پھر اس جو post ہمیں ملی ہے اس کے تھوڑا ہم پیسے کما لیں یا پھر ہم ایسا کچھ کر لیں کہ ہمیں بعد میں اس چیز کے political یا کوئی بھی کسی بھی طریقے سے advantage ملے career کو لے کے یا پھر family کو لے کے وہ سب چیزیں اگر ہم دیکھیں تو وہ تب آتی ہیں جب ہم ان aspects of civil services کو کئی نہ کئی بھولا دیتے ہیں یا پھر وہ اتنے strongly نہیں آتے ہیں ہمارے دماغ کے اندر تو کبھی بھی آپ دیکھیں کہ کوئی civil servant جب ان سب چیزوں کے اندر آتا ہے وہ اکثر وہی لوگ ہوتے ہیں کی وہ اس post کے through یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں یہ میرا حق ہے جو مجھے ملا ہے اور یہ میرا یہ بھی حق ہے کہ جو میرا counterpart ہے جو private sector کے اندر کام کر رہے ہیں یا پھر کسی اور field کے اندر business کے اندر کام کر رہے ہیں وہ اگر مجھ سے زیادہ کما رہا ہے اور میں اپنے school time میں اس سے زیادہ intelligent تھا تو یہ میرا حق ہے کہ میں اس سے زیادہ پیسے بھی کم یہ گلتی ہے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے جب civil services کے اندر enter کر کے جب بھارت کے سمیدان کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھائی ہے تو ہم نے وہ قسم نبھانی پڑے گے اور اس کے اندر ہم نے ہمارا decision تھا یہ کہ ہم اتنے basic payment remuneration یا salary کے اندر کام کریں گے یا دیش کی سیوہ کریں گے جتنا ہمارے سرکار کو لگتا ہے یا دیش کو لگتا ہے کہ ضروری ہے basic lifestyle کے لیے اور اس سے زیادہ اگر ہم کر رہے ہیں اچھائیں رکھ رہے ہیں تو کئی نہ کئی ہم اپنے آپ کو ہی personal integrity کو کئی نہ کئی فولو نہیں کر رہے ہیں ہم یہ بھول جا رہے ہیں کہ جب ہم civil services کے لیے تیاری کرنا شروع یہ تھے تو اس وقت ہم نے پیسے کے لیے سوچ نہیں کیا تھا تب ہمارے جو imaginations تھے ہمارے considerations تھے those were different اور آج ہم یہ claim نہیں کر سکتے کہ نہیں میں intelligent رہا ہوں تو میرا یہ حق ہے کہ میں زیادہ پیسے بھی کم ہوں یہ نہیں ہونا چاہے آپ اپنی honesty کو maintain کریں integrity کو maintain کریں گے اور آپ یہ یاد رکھیں گے کہ آپ کو پردے کے پیچھے کام کریں تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہیں آئیں جرور آپ کے اوپر pressures آئیں گے ہر طریقے کے pressure آئیں گے آپ کو کئی بار ایسا لگے گا کہ لوگ emotionally آپ کو آ رہے ہیں آپ دل سے ان کی سائطہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن نیم اس طریقے کہ یہ آپ نہیں کر پا رہے ہیں یا پھر آپ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے سابق super ordinate سے یا پھر آپ کے کسی اور political master سے آپ کے اوپر pressure آ رہے ہیں تو یہی تو ہمیں اس چیز کو train کیا گیا ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیسے ان سب چیزوں کو balance کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ بہت اچھے سے there are mechanisms through which you can keep yourself a loop from those posts or those decisions or you can give in writing that you are not able to implement this and you may be considered for some other post لیکن آپ اگر اپنے basics کو compromise کرنا شروع کر دیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ آج آپ میں ہو سکتا ہے چھوٹی چیز کے اندر کچھ غلط کیا ہے لیکن آج بعد میں وہی چیز پھر آپ کے لئے اتنی بڑی بن جائے یا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بڑھتے بڑھتے کتنا بڑا platform یا اس طرح بڑا decision لے لیں جو grossly wrong جس کے پھر اس کے political یا پھر whatever the implications of those decisions that might come to haunt you for all your life this you have to be very clear in your mind وہ ایک چیز بولتے ہیں ki جب ہم اتھکس کا پیپر پڑھتے ہیں UPSC کے پریپریشن کے دوران تو اس کے اندر آتا ہے emotional intelligence تو اس کے اندر ایک تھیوری ہے ki emotional intelligence جو ہوتا ہے EQ emotional quotient that is 80% and IQ is 20% that in terms of playing a role in somebody's success as a civil servant तो अगर आपकी emotional quotient आपका अच्छा है आपकी intelligence फिर भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चल जाएगी लेकिन emotionally you have to be very strong आपको कभी भी कहरी नहीं होना है ना आपको गुसा करना है ना आपको बहुत ज्यादा किसी से affection करना है आपने decisions के दोरान नहीं आपको किसी और को pressurize करने देना है तो when you are able to understand your own emotions and you are able to manage yourself in times of whether it is political pressure or any sort of pressure you might consider for your own career or any I would say mileage you want to get you will have to manage that आप सभी को लेके बहुत स्यादा लालची नहीं हो सकते हैं अगर आप ऐसा करना जाएंगे तो you will be facing repercussions and we have been seeing there are very good civil servants and ultimately they end up doing something that is not supposed to be done by a civil servant so that's my take on this जी सर्थ बहुत बड़ी बात क्या आपने सर्थ क्योंकि अच्छे हम मैंने देख है कि लोग अपने मूनलियों को भूल जाते हैं और फिर अंचाहें चीजों को भी करते हैं बहुत अच्छे जाब दी आपने सर्थ इससे हमाई इतने युवास साथीन को सीखने कर सकता है जो तैयारी कर रहे हैं कि अक्सर मैंने देखा है लोग जब तैयारी करते हैं तो उनको लगता है कि जब मैं बन जाओंगा तो यह करूंगा लेकिन बनने के बार वो चीजे अलग हो जाती है सर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और कोचिंग से तैयारी नहीं कर रहे हैं सर ऐसा देखा जाता है कि हमारे समाज में खासकर हमारे भारत में एक एक चीज़ बना दी गई मुझे ऐसा लगता है कि जब से इंटरनेट का पेनेटरेशन हुआ है तब से एक सटेन हब के अंदर जैसे सिविल सर्विसेज का जब हिंदी मीडियम होता था आज तब हमने सुना है हमने कभी एक्सपिरियंस नहीं किया तो पहले कहते थे कि यूपी के अंदर अलाबाद जो था वहां से बहुत ज़्यादा स्क्राइब्स निकलते थे पिर उसके बाद से दीरे-दीरे वह दिल्ली की तरफ सिफ्ट होता चला गया दिल्ली के अंदर दो जगे कांसें राजएंद नेगर या फिर मुकरजी नेगर اگر آپ یہاں نہیں آئیں گے تو آپ تیاری نہیں کر پائیں گے مجھے لگتا ہے کہ جب سے انٹرنیٹ آیا تب سے وہ یہی ساری کوچنگز یہی ساری مٹیریلز وہ سب چیزیں آن لائن آبیلی بل اب میں نے ایسا دیکھا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ رہ رہے تھے اور کوویڈ کے دوران جب بہت سارا یہاں سے آؤٹ مائیگریشن ہوا لوگوں کا اسپرینٹس کا سپیشلی تو اس دوران انہیں اپنی اپنی پریپریشن کو پسلے دو یا تین سال کے دوران انٹرنیٹ کے تھوئی کیا ہے جب کلاسز نہیں ہو رہی ہیں تو everything is being done through internet تو ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ this is totally irrelevant that you will have to come to Delhi only to get into these services ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ ایک basic انٹرنیٹ اور انسا فیسلیٹیز کے ساتھ اپنے جہاں پہ بھی آپ کو comfortable لگتا ہے اپنے گاؤں میں یا پھر اپنے home district کے اندر یا پھر اپنے workplace پہ جہاں پہ آپ کئی نہ کئی job بھی کر رہے ہیں ان سب چیزوں کے ساتھ آج کے ٹائم پہ تو بلکل manage کر سکتے ہیں اور جتنی بھی چیزیں یہاں پہ راجند نگر یا مکھر جی نگر کی markets کے اندر available ہیں these are available online also اور آج کے ٹائم میں تو بلکہ بہت سارے coaching institutes اور جو booksellers ہیں they have come up with the idea of giving delivering the content to the door place of the aspirant itself تو آپ ان کو phone کر کے جو بھی material آپ کو چاہئے وہ آپ ان کو order بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کو دلیور کرا دیں گے تو آج کے ٹائم پہ مجھے لگتا ہے کہ internet has played really really remarkable role in bringing these coaching institutes at the doorsteps of the aspirants whether they are staying in Kerala or in the northeast or in JNDK we have been looking into the patterns also the people who are getting recently into the civil services are all across India and they are not constituted in within some region or within some states so یہ اچھا ہے اور بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس کے اندر بھی کئی نہ کئی ایک ایک ویٹی جو ہمیں بولنا چاہیے that is that I would say would be a better word ki equitable distribution of available opportunities that is being visible through because of the use of internet into civil services preparation ڈیوڑی 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 کی ہو سکتی ہے ایسے سی کو سکتی ہے کسی اور چیز کی ہو سکتی ہے تو ان کے مان میں ایک رہتا ہے کہ ہم گاؤں سے ہے ہمارے پاس سنسادھان اس لیے ہم سفر نہیں ہو سکتے ہیں تو وہ کیسے سفر ہو سکتے ہیں کم سنسادھان کے اندر دیکھو مجھے لگتا ہے کہ آج کے ٹائم میں اگر UPSC کو ہم الگ رکھ کے دیکھیں تو بہت سارے ایسے 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 آپ نے بولا ہوتے ہیں یا فر بہت سارے سانٹرل پلیس اور اور اس طرح کے جو ان کے اندر اگر ہم بیٹھیں گے اور ان کو کہیں نہ کہیں دیکھیں گے ان کے اندر کچھ ایک ایریاز جو ہیں وہ کومن ہے like logical reasoning ہو گیا قوانٹس ہو گیا جو بیسک میتمیٹکس آتا ہے ٹینتھ لیول کا کرنٹ اپیرز ہو گیا اور جن جی کے جو ہوتا ہے that is general knowledge تو وہ یہ چار پورسنس ہی ان کو آگے پیچھے ہو گرتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے ٹائم میں جب یہ سب چیزیں آؤٹسورسنگ کر دی گئی ہیں ان سب چیزیں اگزامز کی there would be some private player who would be conducting the examinations کہ آج کے ٹائم میں certain examination conducting agencies آ گئی ہیں market کے اندر وہ bid کرتے ہیں examination process کے through ان کو examination conduct کرانے کا contract ملتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں گے تو انہیں کیا کیا ہوتا ہے انہیں پچاس ساٹھ یا چالیس ہزار questions کا ان کا ایک pool ہوتا ہے ان کو وہ کسی بھی random طریقے سے ان میں سے questions select کرتے ہیں اور so questions کوئی بھی جو ان کو اپنی exam کے اندر ڈالنے ہیں they come up from all those 40,000 questions pool تو اسی پول سے وہ railway کا exam بھی کرواتے ہیں اسی سے بینکنگ کا exam بھی کرواتے ہیں اسی سے وہ cgl ssc cgl بھی کرواتے ہیں تو ان کے اندر یہ common چیز ہے تو آپ کو پڑھنے کے لیے جو دھیان رکھنا پڑے گا وہ rather than going for this thing کہ آپ کس exam کے لیے appear کر رہے ہیں آپ دیکھیں اس کے اندر 80% جس لے بس تو ان چار پانچ چیزوں کے اوپر آپ focus کریں گے تو آپ کسی بھی examination کو cracker سکتے ہیں UPST کا میں کہوں گا کہ ان کا ایک specialised examination ہے اس کا syllabus تھوڑا الگ ہے اس کا pattern بھی تھوڑا الگ ہے تو اس کو میں اس کے اندر include نہیں کر رہا ہوں لیکن باقی جو objective type exams آج کے ٹائم میں جو computer based examinations ہونے لگ رہے ہیں ان کے اندر یہی چیز ہے اس کے اندر basic slavos آتا ہے that is common to every exam and if somebody is smart enough and he could make himself strong into basic mathematics and logical reasoning or gk and current affairs then he would be able to compete into this اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کہاں سے belong کرتے ہیں آپ کو ڈلی میں ہی آنا پڑے گا یا پھر آپ اپنے گھر میں یا گاؤں میں رہ کے تیاری نہیں کر سکتے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے آج کے ٹائم میں تو انٹرنیٹ اتنا چیپ پر rates کے اوپر available ہے if somebody is having that willpower he can prepare I have no doubt پہلے یہ ہوتا تھا کہ tutor نہیں ملتے تھے صرف content ملتا تھا آج کے ٹائم پہ تو اتنا اچھے streaming آتی ہے آپ youtube میں رہ کے اچھے تیاری کر سکتے ہیں اور اس کے کچھ بھی ایسا نہیں جو کے available یو پی اچھے سکتے کہوں گا کہ سب سے زیادہ important area رہے گا کیونکہ ایک بار جب آپ اپنی تیاری کر لیتے ہیں آپ اپنے اچھے سے پڑھ لیا اپنے نوٹس بنا لیا اور اس کے ایک دو بار ریوائز بھی کر لیا تب آپ جب بیٹھ کے پی سو کو سول کریں گے تب آپ کو سمجھ آئے گا کی آپ کے مٹیریل کو کتنا جو آپ کا کنٹ ہے جو آپ کے نوٹس ہیں کتنا آپ کو انڈریج کرنے کی ضرورت ہے کس طریقے سے exam کے اندر question پوچھ رہا ہے کیسے اس کو available information اس کو منوبیلیٹ کراتا ہے آپ question کو تو یہ ہر stage کے اوپر ہی ضرور ہے اگر آپ 20 سال کے previous year question prelims کے time پر تیار کر لیتے ہیں تو میں یہ کہ اس میں 10 سے 15 question آپ کے repeat ہوتے ہیں وہ exact question نہیں ہوں گے لیکن اس طریقے کے سنجھ وہ کہیں نہ کہیں اب they have started repeating those ایک دو بار ایسا بھی ہوا ہے کہ back to back 18 میں بھی سوال پوچھا 19 میں بھی سوال پوچھا تو اگر اس طریقے سے اس کا advantage یہ ہوگا کہ اگر آپ کے دو بھی سوال کہیں بھی repeat ہو جاتے ہیں پورے examination میں 1750 marks میں بات کر رہا ہو اس کے اندر جو آپ 3 یا 4 minute کا ٹائم بچاتے ہیں اور باقی سب میں ایک ایک minute distribute کرتے ہیں تو آپ کے اس سے کم 6 یا 7 سوال اور اچھے بن پورے میں اچھے سوال آپ دیکھیں گے تو 1990 سی اگر آپ دیکھیں گے جو بھی آرہے 60 to 70 پرس پرس پر پر اس پر پر آرہ پر اچھے پارٹ تو ہمیشہ ہمیشہ کہیں 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 ملتا ہے تو this is very advantageous and if you are very serious about your preparation then you will have to be going through your these questions and going through ڈھو رولی جی سر اگر مین کی ہم بات کریں تو مین میں کیسے اپنے لکھیں کی انسر آٹنگ سب سب ہماری انسر آٹنگ اچھی ہے تو انٹرویو میں اگر ہمیں نمبر کم بھی ملتے ہیں تو وہاں پہ چیز مین جاتی ہیں جو ہمیں دوسروں کو انسر سوڑ سا الگ بنائے اور ہمیں زیادہ مارس دلا سکیں جو بھی لوگ یا جتنے بھی aspirants سے میری بات ہوئی ہے یا ابھی بھی ہوتی ہے تو میں ان کو ایک ان کو گائیڈنگ پرنسپل بتاتا ہوں اس پرپریشن کا وہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں جب سروع میں تیاری کے لئے آتے ہیں کہ ہم پہلے پریلیمز کی تیاری کریں گے اس کے بعد پھر ہم مینز کی تیاری کریں اور پھر ہم انٹرویو کی تیاری کریں مطلب پہلے ہم نے پریلیمز کی تیاری کی پریلیمز کو پاس کیا پھر ہم مینز کی تیاری کریں گے پھر ہم انٹرویو کی تیاری کریں گے لیکن یہ جو اپروچ ہے یہ یہ گلت اپروچ ہے اس اگلے پانچ یا چھے مہینے پریلیمز کے لئے تیار کرنی پریلیمز کے لئے ڈیووٹ کرنی چیئے اس میں آپ کو بیسک سلیبز کیسا ہے اس کے اندر کون کون سی بکس آپ پڑھنی ہے پھر اس دوران جب دو تین مہینے آپ لگا دیتے ہیں کس میں آپ کا interest ہے کس کو آپ اچھے سی comprehend کر رہے ہیں کس ہونے چیئے آج کے ٹائم میں بچے کیا کرتے ہیں پہلے کولیج کے دورانی بینہ پڑھے ہی ان کو ڈیسائیڈ کر لیتے کہ میں یہ پولیٹیکل سائنس اپنا اپنی رکھوں گا پھر اس کے بعد میں جاؤں گا میں میں اپنی پریلیمز کے دورانی اپس سبجیک تیار کر لوں گا اور جیسے میرا سلب ہوگا میں اپنی اپنی رکھ اپنی رکھ رکھ جب آپ کو ڈیڑھ لگ روپے دو لگ روپے دے دیتے ہیں تب آپ سمجھ آتا ہے کہ آپ تو یہ اورینٹیشن ہی نہیں ہے پولیٹیکل سائنس کا آپ جیوگریفی میں اچھا کرتے آپ ہسٹری میں اچھا کرتے آپ ہو سکتا ہے کسی سائنس کے سبجیک میں اچھا کرتے تو یہ ایک غلط اپروچ ہے اس جو میں بتا رہا تھا کہ آپ دو تین مہین پریلیمز کے لئے پڑھائی کیجئے اس کے بعد اپنا اپنا سبجیک ڈیسائیڈ کیجئے آپ نے جو بھی نولیج ہے جو بھی انٹریس ہے اس کے basis پہ اور پھر اگلے تین سے چار پانچ مہین ہیں آپ کو مینز کی پڑھائی کریں گے تو مینز کی جب آپ پڑھائی کریں گے اس کے اندر آپ اپنے نوٹ دیں گے پریلیمز سے پہلے تین مہینے یا ساڑھے تین چار مہینے آپ بلکل پڑھیں گے پریلیمز دیں گے آپ اپنے مارکس کو میچ کریں گے آنسر کیل سے تھوڑا چار مارکس کا اوپر نیچے ہوتا ہے لیکن آپ اتنا ایڈیا لگا سکتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں آپ اس کو واپس سے ریجوم کریں اب آپ اس سٹیج پہ ہیں کہ آپ نے اپنا material finalize کر لیا ہے آپ اپنے notes بنا لیا ہیں اور optional classes ہیں جو آپ کو کرنی ہے تو وہ آپ نے کمپلیٹ کرنی اب آپ کام یہ تین یا چار مہینے کا gap ہوتا ہے پریلیمز اور mains کے بھی کام صرف یاد کرنا ہے زیادہ لکھنا ہے اور پھر خود ہی اس کو آنسر کو پی جب چیک ہو کے آتے ہیں یا پھر خود بھی آپ اپنی چیک کر سکتے ہیں جب آپ اپنا analyze کریں کی اس کو کیسے اور enrich کیا جائے آپ نے notes کو پرانے پی questions میں کسی اچھے top نے جو آپ ان کے marks answers لکھے ہیں وہاں سے آپ اس کو enrich کر سکتے ہیں کوئی committee کی report آئی ہے کوئی نیا development آیا ہے تو تب you will be able to write a good answer and that within a time limit کیونکہ وہاں پہ آپ knowledge ہوتی ہے آپ نے سب کو ستیار کر لیا ہے لیکن وہ چیزے جب تک tips پہ نہیں ہوتی آپ اس paper کو 200 marks کے 3 گھنٹے کے اندر complete کر پاتے اس کو نہیں کر پاتے وہاں پہ آپ 10 سے 15 یا 20 marks کا अगर چھوڑ کے آگئے تو آپ کوئی فائدہ نہیں ہے تو whatever you have to write within time limit ہو جو میں میرا جو میں اگر اس کو concise کروں اپنی preparation strategy کو تو میں یہ کھوں گا کوئی بھی نیا لڑکا نیا aspirant جب بھی تیاری کے لئے آتا ہے تو اس کو شروع کے 3 سے 4 مہین آپ پڑھائی کرنے چاہیے وہ جنرل جو topics ہوتے ہیں books ہوتے ہیں ان کو پڑھائی کرو اس سے انلائز کر کے آپ optional decide کرو and once that is done then you devote next 3 to if you are getting into the selected candidates for mains then for those 3 or that gap between prelims and mains you have to utilize for reading it as much as possible whatever you have prepared till now for mains or after mains you keep on reading newspaper until you get the interview poll and then you can go for mock interviews this is my suggestion people of doing this sir when we start the kids start when answer writing to they can make perfect but it not so it is about 5-6 méni ho jate on the thing I can perfect start on this thing we can resolve that this is a question I can میرے دو سے سیاری کر رہے ہیں ان کا یہ رہتا ہے کہ میں صحیح سے نہیں لکھ پا رہا ہوں اس لیے مجھے پانفرنس نہیں آ رہا کون چیک کرے گا اس میں غلطیاں نکالے گا تو یہ جو انسر آیا تینگ کا در رہتا ہے من میں ہم پہلی بار میں پرفیٹ لکھ جائیں گے اس سے کیسے دودھ کریں اس کے لئے میں اپنا آپ کو ایک کہانی جو بھی میرے ساتھ ہوا تھا 2013 کے ایکجام میں وہ سہر کرنا چاہوں گا 2013 میں میں نے پریلیمز جو ہے وہ cut-off سے I was getting around 50 marks more than the cut-off 2013 کے دوران اور اس تائم پہ this was a very good opportunity because slivers had just got reformed اور I would say changed اور اس دوران بہت سارے ایسے کانڈیٹس تھے جو اپیر نہیں کیے تھے they just wanted to get the feel of the exam for the first time and after that they were planning to appear for the next time so 13 جب آپ جب بھی کسی سے پوچھیں گے اس دوران جو پریپیر کر رہے تھے وہ بتائیں گے کہ 2013 جو تھا that was a golden opportunity کیونکہ اس تائم پہ کمپیٹیشن جو real کمپیٹیشن تھا that was very less اور somebody who was very sure from the day itself day one itself when I got out of this examination center for prelims تبھی مجھے پتا تھا کہ I am going to write the mains this time لیکن جو آپ بول رہے ہیں کی میرے strategy جو تھی وہ اتنی flawed تھی کی میرے بیپنس اندرا اس تائم پہ ایڈ کیا تھا بیپنس اندرا انڈیا انڈیا انڈیپنڈنس کر کے جو بک آئی تھی انڈیا انڈیپنڈنس کا mains کے اندر ایڈیشن ہوا تھا ہیسٹری کے اندر and that is that thick بک considering around 500 پیجز تو اگلے ایک مہینے تک پری کے بااد میں اس بک کو ہی پڑھتا رہا میں اس بک کو ہی پڑھتا رہا میں اس بک کوไดھتا رہا میں اس بک کو ہی پڑھتا رہا میں اسahaha i didn't not go for any test series i didn't not write any question or any mock test series اور you believe when i went for the final mains examination پہلا دو paper آتا GS1 کا اس کے اندر out of 25 i was able to attempt only 11 questions گیارہ سوال میں نے attempt کیے تھے and still جب میرا result آیا تھا اس میں I missed interview call by 17 marks 17 marks تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں اگر کسی question paper کے اندر 140 نمبر چھوڑ کے آ سکتا ہوں اور تب بھی میں اس cut off کو 17 marks سے miss کر رہا ہوں تو اب آپ یہ imagine کر سکتے ہیں had I been somebody who had written the test series properly تو I would have made it that year itself میں 140 نمبر کا paper 1 ایک پیپر کے اندر چھوڑ کے آ گیا تھا تو اتنی importance ہے آپ کی answer writing کی اور کوئی بھی aspirant اگر یہ سوچتا ہے کہ وہ بلکل سب کچھ تیار کرنے کے بعد پھر اپنا ایک golden سے سبدوں کے اندر اچھی سی handwriting کے اندر perfect سا answer لکھے گا that is never going to happen آپ کا جو answer script ہے mains کے اندر اس کو marks جو ملتے ہیں وہ آپ کی بلکل perfection کے لیے نہیں ملتے ہیں وہ آپ کو relative marking ہوتی ہے اگر کسی نے آپ سے گندہ لکھا ہے اور آپ نے اس سے اچھا لکھا ہے تو آپ کو آدھا نمبر زیادہ ملے گا اس answer اور اگر کسی نے آپ سے اچھا لکھا ہے تو اس کو آدھا ایک نمبر زیادہ ملے گا تو آپ کو اس آدھے یا ایک نمبر کا جو difference ہے اس کو maintain کرنے آپ اچھا لکھیں گے آپ کو یہ ensure کرنا ہے کی باقی جو 70-80% لوگ لکھ رہے ہیں میرا answer اس سے اچھا ہونا چاہیے perfect تو کوئی بھی نہیں لکھ سکتا اگر آپ سے پوچھتا ہے کہ انڈین ڈیموگرافی کے اندر کیا کیا changes آئے ہیں تو اس کے اندر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 5 minute 6 minute کے time span کے اندر آپ سب کچھ decide کر دیں کہ آپ پورا comprehensive اگر آپ اس کو لکھنا چاہیے آپ have time concern تو یہ میں کہوں گا کہ answer writing is a must اور کبھی بھی perfect answer کے لئے آمیں کوشش نہیں کرنی ہے اور اس کے لئے آمیں اپنی کم سے کم answer writing تو delay نہیں کرانی پھٹس continuous process آپ دیرے دیرے شروع میں بلکل بیکار لکھیں گے آپ کو خود پسند نہیں آئے گا لیکن آپ ایک بار اس انرسیا کو اگر overcome کر پائے تو ایک time آئے گا جب آپ 5 یا اچھے سوال شروع میں نہیں لکھتے ہیں دن میں تو آپ کو نین نہیں آئی آپ کو اچھا ہی نہیں لگے گا اس لئے بہت سارے اچھے candidates ہوتے ہیں جن نے answer writing کرنا شروع کیا اور ان کے اندر drastic changes آئے اور اس exam کی ایک reality میں یہ بھی بتانا چاہتا میں perfect answer لکھوں گا تب ہی شروع سار آپ نے 2013 کی بات کی 2013 کے آج پاس c set آیا ہوتا اور c set کے آنے کے بعد ہم ہم 2022 میں ہم ہم بہت ہی کمارا ہے اس کے پیچھے آپ کیا ریجن مانتے سی set کے آنے کے ریجن ہے یا کوئی اور ریجن ہے جسے ہم ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے batch میں بہت سارے ایسے candidate جو ہمارے batch کے دوران 2014 exam کے اندر سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سے سیلیکٹ ہوئے تھے اور اس کا رجل 14 تک اس کے بعد تو سی 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 کو qualifying کر دیا گیا تو ابھی تو اس کا اتنا فرق نہیں آنا چاہیئے دوسرا اس کو جتنا tough کیا جاتا جار رہا ہے آج کے time مجھے یہ سننے میں آیا ہے کہ although it is qualifying only لیکن the level of toughness is that must کی دیکھیں گے تو انگلیس کے اندر ہی آتھ ہے وہ ایک میرے کو لگتا ہے کہ that is a bigger factor rather than i would say it is because of CSET اور اس کو اگر آپ کو overcome تو آپ کو کسی کرنا پڑے تو اس طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا overcome کر سکتے ہیں باقی اتنا بڑا difference نہیں ہے کیونکہ the number of aspirants who are appearing with Hindi medium those are also less in number جب candidates کام ہوں گے تو اس کے پروپوز اگر دیکھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ it is almost equal جی جی سر جی سر مارس مارس تیاری کرے ہوتے ہیں تیاری کر سکتے ہوں ہی ہی آرون 5 5 30 یا 6 تک جب بھی وہ آفیس سے آتے تھے وہ آتے ہی کھانا کھا کے سو جاتے تھے اگر آپ اس چیز کو چھوڑ سکتے ہیں آپ سربائیو کر سکتے ہیں اس کے بینہ آپ کی فیملی سربائیو کر سکتی ہے تو آپ اس کو پلیٹ چھوڑ دیجئے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں فیملی کے لیے بہت ضروری ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اپنے ٹائم سکیڈول کے اندر تھوڑا سا alteration کرنا پڑے گا آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی نوکری کس طریقے کی ہے اور اس طریقے اس کے اندر آپ کہاں سے ٹائم نکال سکتے ہیں تو یہ آپ کو خود سے بیٹھ کے انیلائز کرنا پڑے گا بہت سارے ایسے گروپ سی کے ایمپلوئیز بھی آتے ہیں ابھی بھی there are many people who come for leave when civil service examination is round the corner تو وہ بھی اپنا اسی طریقے سے manage کرتے ہیں کی لنس دوران جیسے دو گھنٹے کا اگر ڈیڑ گھنٹے کا لنس ہوتا ہے یا ایک گھنٹے کا لنس ہوتا ہے تو 15 minutes میں آپ اپنا لنس فنیش کرتے ہیں ایک چائے پیتے ہیں اور پھر اس میں بچا ہو جو ٹائم ہو آپ پڑتے ہیں آفیس سے جب نکلتے ہیں when you are in the transit whether in metro or in train or buses if you are able to manage if you can then you can go for some broader videos جو آپ سن سکتے ہیں بہت سارے ایسے youtube channels جو آپ کو current affairs explain کرتے ہیں تو یہ سب چیزیاں آپ کر سکتے ہیں یہ تو آپ کو تھوڑا سا analysis کرنا پڑے گا کہ آپ کہاں سے ٹائم نکال سکتے ہیں and what are the sources to follow اور کون کون سی areas انسان پہ آپ کو ٹائم لگانے کی ضرورت ہے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کا organization آپ کو دو یا تین گھنٹ تین مہینے کی چھٹی آپ کو دے سکتے ہیں تو اس دوران آپ اپنے optional کی تیاری کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو تھوڑا سا اس طریقے سے balancing کرنا پڑے گا اور میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی family کو اس پیسے کی ضرورت نہیں ہے اس نوکری کی ضرورت نہیں ہے اور آپ آپ اپنے بیگر ambicence کے ساتھ چل رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو very near very close to your target then I would say کہ آپ کو think of taking some long leave اور leave without pay if that is available in your organization you can consider those options ہو metal سر 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 اس پر آج 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 کو م آج 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 bay میرا یہ مان ہے انٹریو کے دوران آپ کا جو بیسک جو آپ کی اپنی انفرمیشن آپ امنی ڈیٹیلڈ اپلیکیشن فارم کے اندر fill up کرتے ہیں اسی سے وہ پوچھتے ہیں 80% of the interview is around that thing only باقی کچھ 10 سے 15% یا 20% جو اس کا content ہوتا ہے وہ current affairs سے ہو سکتا ہے تو like اگر میں اپنا انٹریو اگر بتاؤں تو since I have a background کہ I belong to state of Haryana تو the first question that was asked to me was what is the meaning of the term serpanspati wherein local body elections میں جو application form nomination form ہوتا ہے that is being filled by a lady اور ultimately جب وہ جیت جاتی ہے تو ultimately جو serpans جو بنتا ہے if de facto جو power exercise کرتا ہے وہ اس کا husband کر رہا ہوتا ہے یا اس کی family میں کوئی بڑا بیٹا mail کر رہا ہوتا ہے تو اس term کو serpanspati بولتے ہیں and that is I think quite prevalent in Haryana considering the poor sex ratio and a patriarchal mindset of the society so that thing was asked then since I had filled in my hobby cricket cricket as my hobby then I was asked what is the meaning of the term China man and river swing how does that happen so I was able to give answers to that and اس دوران ایک برکس بینک بنایا تھا اس دوران تو اس کا headquarters اور اس کو head کر رہے تھے some Indian economist تو KV کامت تھی if I'm not wrong تو وہ سب چیزیں میرے سے پوچھی گئی تھی and I was able to answer those when I was able to analyze I was able to analyze I was able to analyze it's about your personality test rather than an interview so I would say if somebody who is going for interviews then he need to be very thorough in his detailed application form and his background whatever information he has put into his DAF he need to be very comprehensively covered so I would say it's more of a personality test rather than an interview please please اس کا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے تو آپ اپنے انٹریسٹ دیکھیں آپ کون سی چیزوں میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ سمجھ جادہ اچھے سے سمجھ پا رہے ہیں پھر دوسرا آپ کو یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ اس آپ کے اندر ابھی ریسینٹ میں کیسا ریزلٹ رہا ہے کیونکہ بہت سارے ایسے آپ سے جن کے اندر دنمبر او فرسکرینٹس ہے جن کے اندر ایک ایسیٹسینٹس ہے انکریزگ جو بھیرای سکیلی دراسٹیکلی تو پھر یہ لگتا ہے کہ کئی نہ کئی سکیلنگ کرنی پڑتی ہے سکیل آؤٹ کرنا پڑتے ہے تو وہ آپ کو ایک بار دیکھ لینا چاہیے تیسرا میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اپنے آپسے کے بارے میں جو اینٹریریل ہے اس کو ضرور چیک کر لیں گے تو اگر آپ اس کو اچھے سے cover کر سکتے ہیں اس content کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے available classes اگر آپ کو کرنی ہے books آپ کو کرنی ہے یا پھر internet کے اوپر اس کے جو sources ہیں وہ دیکھنے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کو پھر بعد میں جب آپ اس optional کے لیے تیاری کریں گے تو وہ بڑی handy role play کرتے ہیں اگر آپ ایسا optional دیکھ لیتے ہیں جس کے اندر internet کے اوپر کوئی آپ کو available material ہی نہ ملے تو then if you are in your home town or you are working somewhere out of daily then it would be a problem to that person تو یہ تین چار factors ہیں اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا باقی جب آپ جی ایس وغیرہ کے لیے پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو موٹا ڈیڈیا لگ جاتا ہے کہ آپ کا orientation کس طریقے کا ہے Hmm جی سب سب چیزوں کا آئیڈیا لگ جائے گا تو ان کو اچھا سے کور کریں گے ان کے ان کے بیگراؤنڈ میں جا کے ان کے بارے میں پڑھائی کریں گے تو آپ کا سکسٹی پرسنٹ آف سلیب آئیڈ بھی کورڈ اس کے بعد آپ خوب سارے آنسر اس کی قویسن پیپر کی پیکٹس کر کے جائیں اور ریوائیز زیادہ سے زیادہ کریں اور اگزام کے آس پاس کچھ بھی نئی بک یا کوئی بھی نئی میکزین وغیرہ شروع نہ کریں رادر جتنا آپ نے پڑھائی کیا اس کے اوپر ریلائے کریں اور اگزام کے بالکل نزدیک آکے کوئی بھی نئی چیز یا نئی انفرمیشن نہ ڈالیں کیونکہ that might prove to be a confusing thing اور تیسرا اپنا کام اور جو patience ہے وہ ضرور maintain کریں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ کسی پیپر کے اندر تین یا چار question ہم لگاتا ہے attempt نہیں کر پاتے ہیں then we start panicking کہ ہم سے تو وہ ہی نہیں پاہ رہا ہے اور پھر اس کے اندر جو چیزیں ہمیں آ بھی رہی ہوتی ہیں وہ بھی ہم غلط کرتے ہیں that should not happen if a question paper is tough then it is tough for everybody you have to maintain your patience and ensure ki جتنا آپ کو آتا ہے اس کے اندر آپ کوئی غلطی نہ کریں اور آج کے ٹائم میں تو level of toughness because of foreign forest service prelims is also from the same examination then the level of toughness is I guess is quite high تو cut off بھی کافی کام جانے لگی ہے off late I am seeing that it is not even crossing 100 out of 200 تو اس کے لیے پھر what becomes important is you need to maintain this level of correctness whatever you attempt should be right so just ensure that there is less of loss due to negative marking and you attempt whatever you feel is correct تو مجھے لگتا ہے ki these are 3-4 factors if you are taking those into consideration and putting all the efforts which I guess are good enough for the exam then you would be able to get into these even the before as so we are we are we now we are in unfree we are and we are we are مجھے لگتا ہے کہ پہلا جو جو میں نے آنسر کیا تھا آپ کے سوال کہ جب آپ کی willpower strong ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ جو چھوٹے موٹے سوٹم pressures ہوتے ہیں یہ آپ overcome کر سکتے ہیں جب آپ آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنے preparation strategy کے اندر یا preparation journey کے اندر کیسی stage کے اوپر ہے یہ آپ اچھے سے analyze کر دے آپ کو پتا ہے کہ whether you are going to make it or not or at least you have the potential to get to make it or not if you know you have the potential and you would be able it's just just a matter of time تو اس کے اندر پھر ٹھیک ہے sometimes we have to cut off the outside noise and we need to focus on our strategy because تیاری جو ہوتی ہے وہ table اور chair کے اوپر بیٹھ کے ہوتی ہے میں باہر جا کے دس لوگوں کو بولوں کہ نہیں میں اچھا کر رہا ہوں میں اچھا کر رہا ہوں تو this is not the way of improving the ways you you sit yourself and read as much as possible put in all the efforts that are possible at your end and be sincere in your preparation so that is going to improve your score also your knowledge also and your articulation skills also لیکن باہر جا کے دس لوگوں کو بول بول کے تو نہیں سیلیکشن ہونے والا یا دس لوگ جو آپ کو criticize کر رہے ہیں ان کے اوپر focus کر کے اور اسے پریشان کر کے آپ ان سے بحث کر کے آپ اپنا سیلیکشن انچور نہیں کر سکتے ہیں آپ کو انچور کرنے کے لیے you will have to close yourself inside a room sit and just keep the outside noise cut that is the only way that is the only way اور مجھے لگتا ہے کہ جب انسان ایک روم کے اندر imagine کرتا ہے بیٹھ کے کی باہر کی دنیا جب تم سیلیکٹ ہو کے یا سکسس پھول ہو کے یا اچھا انسان بن کے باہر نکلو گے تو پھر اس کے لیے جو جتنے بھی سورٹم لوگ بولتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر پریشور ہے تو وہ i think is irrelevant اور i would say that is not even considerable for a person who is going for a longer mission یہ مجھے کہ وینے ساتھ کیسے کرے کہ اس کے سمجھ سے آئے وقت سمجھ سے آئے ہمیں مالسان دی ہے ہمیں مالسان دی ہے ساہی تھی ڈیٹھ کے انقلو بہت ساتھ جوڑکت ہے پر ایک ساتھ جوڑکت ہے کہ ہمارے ساتھ جنگے کے لئے امید ہے ہم پھر سے ملیں گے جب تب تک لیے آپ کو ساتھ بہت بہت اس کی ترتا م Smith نے اسے پریاتے میں آپ ساتھ جاتے ساتھ Iowa Thank you Thank you very much And I just give my best wishes to this Saral Bharat News And all the aspirations out there I have just one line to say one statement to make to you guys that it is your own decision your own aspirations اور جمالات کیا سوائے کے لئے سے پہنچانے کیا ہمارے اجتا ہے سوائے آپ کیا جلد پہنچانے کیا منترسلہ بطور مطلب کیا ساکتا ہے جمالتی جمالتی کیا توہر کیا سکتا ہے جمالتی شکریہ ویڈیوی شکریہ